نگر نگم نے انوکھی پہل کی ہے اس کے تحت ستنتہ سنگرام سینانی یا دیز پر اپنے پران اچھاور کرنے والے شہید کے پریواروں کو نگر نگم کا ہاؤس ٹیکس اور وارٹر ٹیکس نہیں دینا پڑے گا جس کے سمبند میں نگر ایک تو ایبنال سنگھ نے بتایا کہ آزادی کی اس لڑائی میں جن لوگوں کی وجہ سے ہمارا دیش آجاد ہوا ہے ان شہیدوں کے ویروں کے پریواروں کی دیکھ بھال سویم کریں اسی کو دیکھتے ہوئے نگر نگم اپنی نیتک اور سامازک ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے فیصلہ لیا ہے کہ بورڈ اور کارکارنی کے مادیم سے جنہوں نے ستنتہ سنگرام میں اپنی پرانوں کی آہوتی دی ہے یا دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اپنے پرانوں کو نشاور کر دیا ہے ان کے پریواروں کو ہاؤس ٹیکس اور جل ٹیکس پوری طرح سے مفتر رکھا جائے گا تتہا جلدی ہی بورڈ کی بیٹھک میں اس پرستاؤں کو جاری کیا جائے گا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیو تیبناس سنگھ نے کہا جیسا کی آپ بھی جانتے ہیں کہ دیش اس ورث آجادی کی پچتروی ورث گانٹ منا رہا ہے اور اس پورے ورث لگاتار کارکرم چل رہے ہیں جن کو کی امرت محسو آج آجادی کا امرت محسو نام دیا گیا ہے اور اسی کی کڑی میں گیارہ تاریخ سے لے کر سترہ آگست تک پرتیک گھر میں ترنگا کارکرم چلائے جائے گا اور اس کا مول ادیس سے ہے کہ عام دیش واسویوں کی بھیتر دیش بھکتی کے ججبے کو جگانا اور یوہ پیڑی کو یا بتانا کہ یہ جو آجادی ہم نے پائی ہے کتنے مسکلوں سے اس کو پایا ہے اور اس لیے ہمیں اس کو کس پرکار سے سوجو کر رکھنا ہے اسی کی کڑی میں آجادی کی اس لڑائی میں جن لوگوں کی وجہ سے ہمارا دیش آجاد ہوا ہے آج ہم سبھی لوگ کھولی ہوا میں سانسے لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم لوگوں نے کارگل وجہ دیوس بنایا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کارگل کے ید میں دیش کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی تو آج کے اس سمیہ میں یہ سبھی کی اوپر اس بات کا ایک دائت تو بنتا ہے کہ وہ ان میروں کے سہیدوں کے پریواروں کے دیکھ بال ہم لوگ سیم بھی کریں اور اپنی نگر نگام گورکپور نے اپنی اس نیتک اور ساماجک جمعیداری کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم لوگ بورڈ اور کارکانے کے بعد دم سے ایک پرستاول آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی ایسے لوگ جو انہوں نے سنتہ سنگرام میں اپنے پرانوں کی آوتی دی ہے یا اس کے بعد دیش کی رکشہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پرانوں کو نچھاور کر دیا ہے ان کے پریواروں کو ہم لوگ گری کر اور جل کر دونوں سے پوری طرح سے مخت رکھیں گے بہت ہی سگر ہم لوگ اپنے بورڈ کے بیٹاگ میں اس پرستاول کو لے آئیں گے اور سر سمتی سے اس پرستاول کو پارت کر کے ان لوگوں نے جو دیش کے لیے اپنے پرانوں کی بلدانت کیا ہے ان لوگوں کے چانوں میں ان کو اپنے صدح سمن اس مادھیم سے اس طریقے سے ارپت کریں گے موسیقی